نمشکار دوستو میں ہوں سلمان سواگت کرتا ہوں آپ سب ایک آٹھ ٹرینڈنگ ورلڈ میں تو آپ نے بگ باؤس دیکھا ہوگا اور بگ باؤس کے اندر آپ نے ایک چیز اور نوٹ کری ہوگی کونسی چیز ہے؟ رشمی دیسائی کی صدھارت کو لے کر کے چلیے بہت بڑا ویڈیو آج یہ بننے والا اور بہت بڑی بات بھی یہاں پر کی جانے والی ہے تو ویڈیو کو دراصل آپ پورا دیکھو گے تو آپ کے پورا سب کچھ میتھڈ سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہے مگر جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا جلدی زگر لیجئے دراصل دوستو بات کیا ہے کہ بگ باؤس کے اندر رشمی دیسائی کا کیا کہنا تھا صدھار شکلہ وہاں پر یہ بولتے تھے کہ مجھے کسی سے یہاں رشتہ نہیں بنانا اور جو صدھار شکلہ کے ساتھ میں اچھی اٹیجمنٹ رکھتے تھے بگ باؤس کے گھر کے اندر تو صدھار شکلہ اس کو بخوبی پیار بھی دیتے تھے عزت دیتے تھے یہاں پر مگر فیلال رشمی دیسائی کس طریقے سے اب بولتی بھی نظر آئی رشمی دیسائی کا ایک بہت بڑا بیان تھا اور رشمی دیسائی کا سب سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ بگ باؤس کے گھر کے اندر کیا بیان تھا بگ باؤس کے گھر میں رشمی دیسائی نے صدھار شکلہ کو لے کے صاف طور سے یہ بول دیا تھا کہ مجھے تیری شکل بھی دیکھنی پسند نہیں ہے اور میں تیرے سے باہر ملنا بھی نہیں چاہوں گی اور میں تیری شکل بھی دیکھنی پسند نہیں کروں گی رشمی دیسائی نے اتنی بڑی بات کہی چلیے بارال وہ میٹرٹ ہو گیا کلیر اب رشمی دیسائی نے یہ سب بول دیا اور اب کیا بولتی بھی نظر آ رہی ہیں رشمی دیسائی ذرا وہ بھی سن لیجئے رشمی دیسائی اب یہ بولتی بھی نظر آ رہی ہیں کہ صدھار شکلہ کے ساتھ میں پروجیکس کو لے کر کے اگر کام آپ کو کرنا پڑے تو آپ کیا کریں گی رشمی دیسائی نے پھر کیا بولا وہاں پر رشمی دیسائی کا جواب ہی ہوتا ہے کہ اگر مجھے صدھار شکلہ کے ساتھ میں کام کرنا پڑے تو میں کروں گی جی ہاں میں رشمی دیسائی یہ بولتی ہے کہ میں مجھے صداد شکلہ کے ساتھ میں اگر کام کرنا پڑے اگر ہم دونوں کو پروجیکٹس ملیں تو ہم کام کریں گے اور صداد شکلہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے صداد شکلہ کی بلکل بھی ایسی عادت نہیں ہے کہ وہ غلط بولتا وہ نظر آتا یا پھر وہ کسی کی مزاگ بناتا ہے مجھے کوئی بھی لے کے صداد شکلہ کو لے کر کہ مجھے کوئی بھی ایسی پرابلم نہیں ہوگی کام کرنے میں اور بگ بوس کے گھر میں کیا بولا تھا انہوں نے کہ مجھے صداد شکلہ کی شکل دیکھنا پسند نہیں ہے تیری شکل سے مجھے نفرت سی ہو گئی ہے تو اب رشمی دیسائی کا دراصل یہاں پر پورا سب پورا پورا گرم دیکھیں تو رشمی دیسائی کس طرح سے فلپ مارتی بھی نظر آ گئی ہے اب رشمی دیسائی کے اوپر ایک یہاں پر بات بولی جائے کہ رشمی دیسائی نے جس طریقے سے صداد کی فین فولوئنگ دیکھی ہے کہ کس طرح سے شکلہ جی کی فین فولوئنگ چڑھتی بھی نظر آ گئی اور بگ بوس کے گھر کے اندر رشمی دیسائی کو ایک پرسنٹ بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ صداد کی فین فولوئنگ جو وہ کتنی زیادہ ہائی جا چکی کیونکہ وہ بگ بوس کے گھر کے اندر تھی ان کو باہر کچھ نہیں پتا تھا کہ باہر ہو کیا رہا ہے باہر سڑناز بناوا ہے باہر زوراور گل بناوا ہے باہر سڑارز بناوا ہے باہر شنازیانز بناوا ہے ان کو کچھ بھی ایسا آئیڈیا نہیں تھا وہ تو سوچ رہی تھی میں تو پرانی ایکٹر ہوں اور میرے تو الگی فین فولوئنگ ہوگی مگر بگ بوس کے گھر سے باہر آنے کے بعد ہمارے کو ایسا کچھ بھی سین دیکھنے کو نہیں ملا رشمی دیسائی کی طرف سے کہ کتنی زیادہ فین فولوئنگ ہے اُلٹا فکتی بھی نظر آ رہی ہیں اُلٹا جلتی بھی نظر آ رہی ہیں چلیے بارہل یہاں پر رشمی دیسائی نے یہ سب بولا کہ مجھے اگر صدار شکلہ کے ساتھ میں کام کرنا پڑا تو میں کام کروں گی اب دوسری بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ کیا شکلہ جی رشمی دیسائی کے ساتھ میں کام کرنے میں ایگری ہوں گے نہیں ہوں گے بارہل یہ آنے والا وقت تو بتائے گا مگر اس ٹائم صدار شکلہ بھی چاہتے ہیں شناز گل کا پورا پورا ساتھ اور شکلہ جی بھی چاہتے ہیں کہ بس میں شناز گل کے ساتھ میں ہی کام کروں اور شناز گل بھی صدار شکلہ کے ساتھ میں کام کرنا چاہتی ہیں دراصل یہاں پر یہ ہے پورا مین مقصد اور رشمی دیسائی اس بات کو بہت اچھے سے جانتی ہیں بہت بہت خوبی جانتی ہیں کہ ہاں ان دونوں کا ساتھ جو ہے وہ کبھی الگ نہیں ہونے والا اور رشمی دیسائی اس لئے بیچ میں آ رہے ہیں کہ اگر مجھے صداد شکلہ کے ساتھ میں کام کرنا پڑا تو میں کروں گی سڈناس چھوٹے گا ظاہر سی بات پر ان کا یہی کہنا ہے صاف طور سے مگر ایسا نہیں ہونے والا بلکل بھی جب سے میں نے یہ اپ ڈیٹ سنی ہے تو میں تو بہت زیادہ یہاں پر مایوس سا ہوگئے کہ رشمی دیسائی نے ایسا کیوں بولا مجھ سے نہیں رکھا گیا اور میں نے آپ کو یہ ویڈیو بنا کر دکھایا بھی کہ کس طرح سے رشمی دیسائی سڈناس کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہیں اور رشمی دیسائی نے پہلے جو ہے وہ دیولینہ کو بیجا پارس ماہیرا یہ سب ان کو آگے بیجا کہ آپ ہیٹ کریے میں پیچھے ہوں مگر اب رشمی دیسائی یہ کھلے الفاظوں میں کھل کھلاتے الفاظوں میں خود بول ٹی وی نظر آ رہی ہیں فیم کے اوپر تاکہ مجھے بھی فیم ملے یار آخر کار میری جو فان فالوئنگ تھی وہ تو ڈوب گئی اب میری فان فالوئنگ کتنی چڑھنے رہی تو فیلال یہ ہے رشمی دیسائی کا پورا میٹر کہ کس طرح رشمی دیسائی صدارت کے ساتھ میں کام کرنے کے لیے کہتی بھی نظر آ رہی ہیں اور ظاہر سی بات ہے شناز گل کے اگینس جاتی بھی نظر آ رہی ہیں تو جلدی سے نیچے ہمیں ویڈیو لائک بھی کر لیجے چینل پر نا ہے اور ان سے جوڑی اپ ڈیٹس بھی آپ کو ریگولار ہی چاہیے اور ملتی ہیں آپ کو ریگولار اپ ڈیٹس تو کریے جلدی سے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب سو گائز ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں